لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں ایسے ملک میں کٹرپنتیوں کے خلاف سڑک پر سنگرام ہو رہا ہے جو کبھی کٹرپنتیوں کے لیے مثال ہوا کرتا تھا ہم بات ایران کی کر رہے ہیں انیس سو ناسی میں ہوئی اسلامی کرانتی کے بعد ایرانی کٹرپنتیوں کے لیے موڈل سٹیٹ رہا ہے آج اسی ایران میں کٹرپنتی اور روڑی وادی وچارتہرہ کے خلاف مہلاؤں نے سڑک پر موڈشا سمال لیا ہے یہاں مہلاؤں کو جبرن ہجاب سے قید کرانے والی دھکیا نوسی سوچ کے خلاف پردرشن ہو رہا ہے مولامی کے پرتیق ہجاب کو مہلائیں سریاں سڑک پر جلا رہی ہیں ایران کی بہادر بیٹیاں اب کٹرپنتی دھکیا نوسی اور روڑی وادی نجام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی ہیں کہ اس نجام کو ہم نہیں مانتے مسلم ملک ایران میں ہجاب کے خلاف سرانتی کا آگاز ہو چکا ہے کٹرپنتی سوچ کے خلاف کٹرپنتی کی تصدیق کر رہی ہے یہ آواز یہ آکروش ایران میں شہر شہر سڑکوں پر چھڑا یہ سنگرام ہجاب کے خلاف مسلم مہلاؤں کا یہ حلہ بول یہ آواز صرف ہجاب کے لیے نہیں بلکہ یہ کٹرپنتی ہے تالیبانی سوچ سے آزادی کے لیے یہ کٹرپنتی ہے شریعہ اور سنکریڑ مانسکتہ سے مکتی کے لیے جس کی شروعات ایران سے ہو چکی ہے ان مہلاؤں کی آنکھوں میں گصہ ہے ادھکاروں کو حاصل کرنے کا جنون ہے کوئی مہلہ ہجاب کو جلا رہی ہے کوئی مہلائیں ہجاب کو اتار کر سڑک پر اتار کر ایران کے کٹرپنتی قانون کو خلنم خلنہ چنونتی دے رہی ہیں خوفناک سزا کو درکنار کر ایران کی مہلائیں پردرشن کر رہی ہیں ڈھکی آنوسی سوچ کو درکنار کر مہلائیں اپنی آواز کو بلند کر رہی ہیں اور ان سب کے بیچ نہ ایران کا تالیبانی قانون کامہ رہا ہے نہ ایران پولیس کی سکتی کا اثر ہو رہا ہے ایران میں گلی گلی ہجاب پر غدر مچا ہے ہر طرف انٹی ہجاب بومنٹ کی تصویر دکھ رہی ہے ہجاب کے خلاف کرانتی کشڑوات 22 سال کی مہسا امیری کی موت سے ہوئی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے یہ ایران کے مشہ شہر کی تصویر ہے جہاں مہلا پردرشن کاری اور پولیس کے بیچ جھڑپ دیکھنے کو ملی گسائے پردرشن کاریوں نے پولیس کی گاری کو آگ کے حوالے کر دیا ایران کی راجدھانی تہران میں بھی مہلاوں نے ہجاب کے خلاف بورچہ کھول دیا پولیس کا سامنے پردرشن کاریوں نے جم کر نارے بازی کی اور سریاں ایران سرکار کو للکا رہا حالات اتنے بگڑ گئے کہ بھیڑ کو تیتر بھتر کرنے کے لیے پولیس کو آسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے ایران میں ہجاب کو لے کر قانون بہت سکت ہے دنیا کے 195 دیشوں میں سے 57 مسلم بہول ہیں ان میں سے آٹھ میں شریعہ قانون کا سکتی سے پالن ہوتا ہے لیکن صرف دو دیش ایران اور تالیبان شاسط افغانستان ہے جہاں مہلاوں کو گھر سے نکلنے پر ہجاب پہننا آنیوارے ہیں ایران میں کسی مہلا کی اس قانون کو تولنے پر بہت سکت سزا دی جاتی ہے 74 گوڑے لگانے سے لے کر 16 سال تک کی جیل کی سزا ہو سکتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ایران میں مہلاوں نے ویروت کا جھنڈا اٹھا کر گوڑے والے کٹرپنتی کانون کے خلاب پڑی کرانتی چھیر دی ایران میں سال 1989 میں اسلامی کرانتی ہوئی تھی اس سے پہلے ایران میں محمد رجا پہلوی کے دور میں مہلاوں کو کئی ادھکار حاصل تھے تب ایران میں مہلاوں کو قریب قریب پرشوں کے برابر ہی ادھکار ملے ہوئے تھے رپورٹس کے مطابق 1978 تک ایران کی یونیورسٹیز میں کل چھاتروں میں 30 فیزدی مہلایں تھی 1989 سے پہلے ایران میں مہلاوں کو سویم سوٹ پہن کر بیچ پر نہانے کی آزادی تھی ہم تصویروں میں آپ کو 1989 سے پہلے کے ایران کی مہلاوں کی استطیق کو دکھانے ہیں 1989 سے پہلے ایران میں مہلاوں کو اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کی آزادی تھی یعنی ایران میں مہلاوں کو پرشوں کے برابر کے ہی ادھکار حاصل تھے لیکن 1989 میں ایران میں جو اسلامی کرانتی ہوئی اس کے بعد مہلاوں کی استطیق خراب ہونی شروع ہو گئی مہلاوں پر اسلامی قانون لاغو کر دیئے گئے مہلاوں کو پردے میں رہنے کے لیے کہا گیا سال 2005 میں مہلاوں پر نظر رکھنے کے لیے گشت ارشاد بنایا گیا رپورٹس کے مطابق یہ موریلٹی پولیس ہر سال قریب 36 لاکھ مہلاوں کو ہجاب نہیں پہننے جیسے گناہ میں غرفتار کرتی ہے 2019 میں ایک چھوٹی لڑکی کو لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کے آروپ میں بھی غرفتار کرنے کا معاملہ کافی ویوادوں میں رہا تھا ایران میں مہلاوں کی استطیق اسی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ ایران نیشنل باکسنگ ٹیم کے پورو سرسے اور چیمپین ریزا مراد خانی کو ایک ہجاب ویواد کے بعد گولی مار دی گئی اب ایران کی مہلائیں اسی انیائے کے خلاف سڑک پر اتر آئیں تو یہ تو بات ہوئی مسلم ملک ایران کی جہاں ہجاب کے خلاف سڑکوں پر سنگرام چھڑا ہوا ہے وہیں دوسری اور بھارت میں ہجاب کی لڑائی سپریم کورٹ میں لڑی جا رہی ہے آج بھی ہجاب بین ماملے میں سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی آج کرنا تک سرکار کی اور سے کئی دلیلیں دی گئیں کل یاچکہ کرتاؤں کے وکیل سرکار کی دلیلوں پر اپنا جواب دیں گے آج کرنا تک سرکار نے کہا کہ ہم نے ہجاب بین نہیں کیا بس یونیفارم لاغو کی ہے